ٹڑا 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 ڈے ٹی بل سپوں پھر شریف پھر کریں ڈھے ٹی بل سپوں ٹیبھل سپونڈ ڈہ ٹڑا ٹڑا اٹھ کریں ڈہ ٹی بل سکون کا میٹھا سوڈی ڈہ ٹی بل سپوں کو تک gagیرہ извہم ڈہ ٹی پھر شئوڈ سوڈی ڈہ ٹی بل سپم ایم بل tir سوچی پھول جائے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں آپ نے اسی مکسٹر سے جو ہے اسے گوند لینا ہے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ٹو ٹی سپون جو ہے وہ گھی لے لینا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اب اس کو مکس کر دینا ہے سب کو اب جی یہ میرے پاس آدھا کپ جو ہے وہ دہی پڑاوا تھا دہی بھی میں ساتھ ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی تو لیکویٹ چیزوں سے آپ نے کیا کرنا ہے باری باری جو جو ختم ہوتا جائیں نیکسٹ آپ نے گریڈینٹ اٹھائیں اور اس سے جو ہے وہ گوندتے جائیں پٹورے کا جو یہ پفی پٹورہ تھا ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا نرم رکھنا ہے آپ نے اس کے ڈو کو دیکھے ہو گیا اب تھوڑا سا میں نے جو ہے پانی نیم گرم کر لیا تھا مایکرو ویو میں اور اس کے بعد اس سے جو ہے جو طرح مجھے لگ رہا تھا کہ ضرورت ہے تو اتناپ کر لیں اور اس مکسٹر کو آپ نے جو ہے وہ ہارڈ نہیں رکھنا آپ نے اس کو سوفٹ ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو گیا اب اس کو اٹھا کے دو سے تین دفعہ جو ہے وہ میں پٹھوں گی یہ دیکھیں ابھی کس طریقے سے یہ سارا الگ الگ سا ہو رہا ہے نا یہ دیکھیں اب اس کو اس طریقے سے کر لینا ہے اب اس کو میں ایک الگ باؤل میں جو ہے وہ رکھ کے اس کو ڈھک کے جو ہے وہ میں ایک گھنٹے کے لیے اوپر یہ میں نے اوائل سے اس کو گریس کر دیا ہے میں اس کو کور کر کے کسی گرم جگہ پر اور سب سے بہترین جگہ تو مائکروویو ہی ہوتی ہے اور مائکروویو نہیں بند مائکروویو تو چلے جب تک یہ ہو رہا ہے تب تک ہم اپنے امرت سری کچڑ یا چچڑ چڑے یا چھولے جو بھی آپ کہیں یہ چنے لے لیے تھے ان کو اوورنائٹ آپ نے سوک کر لینا ہے میں نے ایک ٹی بیگ اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ککر تقریباً اے 45 منٹس میرا چلا تھا اور میرے چنے جو ہیں وہ گل گئے تھے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا اٹ کروں گی تو یہ کنڈیشن ہوگی ٹی بیگ سے یہ ہوگا چنوں کا کلر جو ہے وہ کالا کالا ہو جائے گا ٹی بیگ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کہوہ بنا کے چھان کے وہ پانی اس میں اٹ کرنے اب جی پتیلی میں میں نے ایک کپ تیل لے لیا ہے دو میں نے پیاس سلائس کر کے اس کے اندر اٹ کر دی اس کو ہم فرائے کر لیں گے جی جب یہ فرائے ہو جی جیسی تیل گرم ہوگا فرائے ہونا شروع ہوگی ڈیر چمچ آپ نے اس کے اندر زیرہ ڈال دینا ہے اب جی میں نے ون ٹی سپون جو ہے سابت کالی مرچیں اٹ کر دی دو میں نے بڑی الائچی اٹ کر دی چار اس میں میں نے لونگیں اٹ کر دی سابت گرم مسالوں کا بہت مزے کا فلیور آ جاتا ہے اب ٹو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے شامل کر لیا آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ تازہ تازہ بھی کوٹ کے چاپ کر کے بھی اٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری پیاز جو ہے وہ نرم سی پڑ گی ہوئی ہے اب جی میں نے دھائی چمچ جو ہے دھائی ٹی سپون جو ہے وہ میں نے سالڈ اس میں اٹ کر دیا اور تھری ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چھلی پاورڈر یعنی لال سرخ مرچ کا پاورڈر میں اس میں شامل کر دیا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی اٹ کر دی ہلدی تھوڑی کم اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ جو سالڈ کا کلر ہے وہ تھوڑا سرخ ہی رہے تو دو ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر اٹ کر دیا اب ہاف کپ اس میں پانی ہمارا یوز ہوگا مسالے کو بھوننے میں لیکن ہم نے اکٹھے نہیں ڈال لینا جیسے ہی آپ کو لگے آپ کا مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو آپ نے تھوڑا سا دو تین ٹیبل سپون پانی ڈالنا ہے اس کو بھونتے جانا ہے پھر یہ پانی ڈرائے ہو جائے گا تو تقریباً ہاف کپ لگ جائے گا ساتھ ہی ساتھ میں پیستی جاریوں کوئی پیاس یا کوئی لمس وغیرہ ہیں ایسی سخت سا کچھ رہ گیا تو وہ بھی ہو جائے یہ دیکھیں پانی ڈال ڈال کے اس کو ہم نے پیاس کو اپنا سوفٹ سا کر لینا ہے اور سارے مسالوں کو یہ میں نے تھوڑی دیر ڈھک دیا تھا کہ پیاس ہماری کھڑی کھڑی تھی اب جی یہ ہمارا مسالہ بھون گیا تھا تو میں نے اس میں آدھا کپ دہیشان کر دیا تو یہ دیکھیں جو بھی سابت سابت سے پیاس رہ جائے اس کو جو ہے جمت سے پیستے جائیں ساتھ ساتھ ہی جو کالے کہوے والے جو ہماری چنے تھے جس کو ہم نے گلال یا اچھے طریقے سے میٹھے سوڈے والے اس کو ہم نے اس کے پانی کے سمیت جو ہے وہ سارا کسارا اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو ڈھک دینا ہے کہ یہ سارے اچھے طریقے سے جو ہے کھول جائے سانم یہ دیکھیں یہ کھولنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس پر مزید کچھ چیزیں ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے جی ہم نے ہاف کپ املی کا پلپ جو ہے وہ نکال کے رکھ لیا تھا املی کو ڈیپول گیا تھا تو یہ پانی اس کا جو نکلا وہ ڈال دیا اب تھری ٹی سپون ہی گرم مسالہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس کو مکس کر لیں گے اور ہمارے یہ امریس سری کی چڑ یا چچڑ چھولے جو بھی آپ اس کو کہیں یہ بہت مزیدار اور بہت یمی بنے تھے تو اس کو اب ہم ڈک دیں گے اور یہ اب ریڈی ہوتے رہیں گے دس منٹ کے لیے آپ بلکل اس کو چھوڑ دیں ہلکی آج پہ جب تک آپ اپنی باقی چیزیں تیار کر لیں تو چلیں اب ہم اپنے اچاری آلو تیار کر لیتے ہیں تو جی میں نے جی تھری فورت کپ آئل پونہ کپ آئل جیسے کہتے ہیں وہ ہم نے لے لیا اس میں جی ہم نے ون ٹی سپون زیرا اٹ کر دیا یہ کرکڑانے لگے گا تو اس میں جو ہے آپ نے ایک پیاس سلائس کیوی ڈال دی نہیں ہے اور اس کو لائٹ براؤن کر لینا ہے اب جی میں پاس ون ٹی بل سپون ادر غیسن کا پیسٹا وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کا تھوڑا سا کچھا بن ختم کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے میرے پاس یہ دو فروزن ٹیمیٹوز پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے آپ کے پاس تازے ہوں تو آپ بلکل وہ استعمال کریں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اب اس کو ڈھک دیں گے کہ ٹیمیٹر اچھے طریقے سے ہمارے سافٹ ہو جائیں اور جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑے کہ نیچے مسالہ لگ رہا ہے تو آپ اس میں پانی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میرے ٹیمیٹر جو تھے کیونکہ وہ فریز ہوئے ہوئے تھے نا تو وہ ایسا ہی مکس نہیں ہو رہے تھے تو وہ اچھے نہیں لگتے موں میں آتے ہوئے تو میں نے یہ میشر لیا اور میشر سے اپنے مسالے کو اچھے طریقے سے پریس کر لیا اب جی آپ نے کیا کرنا ہے ہاف کپ اپنے اچار لے لینا ہے میرے پاس اچار کا مسالہ تھا یہ گھر کا بنا ہوا تھا تو یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور چار آلووں کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز جس شیپ میں آپ کو پسند ہو آپ اس شیپ میں سلائسز کریں اس کو اس کو مکس کریں گے یہ بہت ایزی اور بہت جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اب جی ہاف کپ میں نے پانی اس میں ایٹ کر دیا تھا اگر آپ کو لگے کہ آپ کے آلو نہیں گل رہے تو آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں ایسے ان میں گل جائیں گے اب اس کو جی میں ڈھک دوں گی درمیانی آج پہ تو چلیں جب تک ہم اپنے سوجی کا ہروا منا لیتے ہیں اور ہمارے آلو جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے بس یہ ہی بتا سمپل سی ریسپی تھی اب جی ہم نے دو کپ سوجی لیا اور اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈرائی روشٹ کر لینا ہے یعنی اب اس میں ہم نے گھی وغیرہ نہیں ڈالنا اس کو ہم نے اسی میں کر لینا ہے اگر آپ کو ڈاک کلر پسند ہو تو آپ ڈاک بھی کر سکتے ہیں میں اس کو وائٹی رکھوں گی لیکن اس میں خوشبو آ جانی چاہیے اتنا آپ نے اس کو بھوننا ہے اب اس میں جی میں نے ون ٹی سپون پی سی وی الائشی پاورڈر ڈال دی اگر آپ کے پاس سابور ہو تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تین سے پانچ یا جتنا زیادہ آپ کو فلیور پسند ہے الائشی کا تو جی اب میں اس میں ایک گلاس جو ہے وہ دودھ کا شامل کر دینا ہے اور تین گلاس پانی کے شامل کر دینا ہے اکٹھے کر دیں تو زیادہ اچھا ہے کہ لمس نہیں بنیں گے یہ جی ایک گلاس دودھ ڈال دیا تھا اب میں اس میں تری گلاس جو ہے وہ پانی کے ڈالوں گی تو آپ اپنا ایک گلاس دودھ اور تین گلاس پانی اکٹھے مکس کر کے پھر اکٹھے ڈالیے گا اس طریقے سے آپ کے جو ہیں وہ لمس نہیں بنیں گے کیونکہ ویڈیو کے دوران تھوڑا سا گیپ بھی آ جاتا ہے چیزوں کو رینج وغیرہ کرنے میں تو دیکھیں یہ لمس بن گئے لیکن یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا تھا اس کو بھی دیکھئے گا میں کس طرح کروں گی ایک کپ جو ہے وہ میں نے چینی کا لیا وہ اس میں ڈال دیا بہت مزے کا مناسب میٹھا تھا یہ دیکھئے اب جی اس کے اندر ہم نے اپنا 3 4 کپ کی یعنی پونا کپ ہم نے گھی شامل کر دی آپ دیسی گھی شامل کریں بناسپتی شامل کریں جو ان سے آپ کی مرضی ہے میں نے جو ہے وہ بناسپتی لیا ہے اور اب میں اس کو ڈال کے اب اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھول لینا ہے یہ تیل ہلکا ہلکا سائٹ سے جو ہے وہ چھوڑ دے اس میں آپ کو جو ہے وہ بلکل بھی جو ہے آپ ہٹ نہیں سکتے اس میں آپ کو مسلسل جو ہے وہ چمچ جو ہے وہ چلانا پڑتا ہے تو یہ لکڑی کا چمچ بہت ساتھ دیتا ہے کیونکہ اس کے جو نانسٹک کے ساتھ کے پلاسٹک کے جو سپونز ہیں سیلیکون کے وہ اتنا زیادہ ان میں دم نہیں ہوتا کیونکہ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے سوجی کا حلوہ یا گاجر کا حلوہ لیکن آپ نے جو سالن میں یوز کرتے ہوں لکڑی کا چمچ اس سے کبھی بھی اپنی میٹھی چیز نہیں بنانی کیونکہ ورنہ سکی ساری مرچیں کیونکہ جو لکڑی کا سپونز ہوتے ہیں یہ ابزورپ کر لیتے ہیں مسالے تو وہ میٹھے کا علق رکھا کریں اور نمکین کا علق رکھا کریں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سوجی خالبہ تیار ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی فلیٹ پفی پٹورے بنانے کے لیے تو یہ جی ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اس کو ہم نے نکال لینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو گھون لینا ہے تو یہ میں تھوڑا سا ڈرائی پاوڈر جو ہے میدہ اس کے پر چھڑک رہی تھی کیونکہ کافی سٹکی سٹکی تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے گھون لینا ہے کہ بلکل سوفٹ ہو جائے اگر آپ تیل لگا کے اس طریقے سے بھی ڈیل کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیں مجھ سے جو ہے وہ تیل لگا کے بہت مشکل ہو رہا تھا تو میرے لیے یہ زیادہ بہتا رہتا ہے کہ میں ڈرائی پاوڈر جو ہے وہ لگا لوں تو اب میں اس کے جو ہے وہ پیڑے بنا لوں گی پہلے میں نے اس کو چار حصوں میں کیا اور اس کو مزید چار چار میں کروں گے میں چھوٹے چھوٹے ہی پٹورے رکھوں گی کیونکہ اس کو بیلتے ہوئے ہم نے بلکل آئل کا استعمال کرنا ہے تو اکر آپ بڑے پٹورے رکھنا چاہیں وہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ دیکھیں جی کیونکہ یہ مجھ سے جو ہے آئل کے ساتھ اس کے پیڑے بن نہیں رہے تھے تو میں نے ڈرائے جو ہے وہ پاوڈر لگا دیا اور اس کا میں پیڑا بناتی جا رہی تھی یہ دیکھیں جی یہ تیار تھا اب دس منٹ کیلئے اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں گے ڈھکنا اس لیے ہے کہ اوپر سے سخت نہ ہو جائے اب جی میں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر تیل لگا لیا اور اب میں اس کو جو ہے ہاتھوں سے ہی فلٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ اپنی رولنگ پین کی بھی مدر سے اس کو بیلن سے اپنے بیلتی بھی جاؤں گی اور تیل ہی لگانا ہے خشکہ نہیں لگانا اور اس کو نہ آپ نے بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے نہ بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے آپ نے اس کو درمیانہ ہی رکھنا ہے کوشش کریں سائیڈیں جو ہیں وہ اس کی پتی رہے تو یہ دیکھیں یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے ڈیل کرنا ہے کیونکہ جو پروفیشنلز ہیں وہ تو کتنے آرام سے جلدی جلدی جھٹ پٹ کر لیتے ہیں خود سے ذرا یہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں بنی گیا اور بہت مزے کیا اور بہت ڈیلیشیس اور بہت پفی پفی بنے تھے جہاں سے میں نے اس کو بہت پتلا کر دیا تھا وہ کرنچی ہو گیا تھا جسنا کیونکہ ایکسپینینس تو نہیں ہے میں آنے کا تو تھوڑا سا کرنچی ہو گیا تھا لیکن اوورال یہ بہت وہ بھی مزے کا ہی لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ابھی بھی لی ہے یہ دیکھیں تیل ہی اس میں یوز کرتی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو اس طریقے سے کرتی جاؤں گی اب یہ میں نے بیلتے ہوئے آپ کو دکھا دیئے کہ میں نے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ رول کیا ہے اور اب فرائے کر کے بھی دکھا دوں گی کہ اس کو فرائے کس طریقے سے کرنا ہے یہ بلکل پفی پفی سپنجی سپنجی سی جو ہیں بنتے ہیں بھٹورے پوری جو ہوتی ہے وہ ذرا پھولی پوری سی ہوتی ہیں اور اس میں کلیر سی ہوتی ہے اس میں ذرا تھوڑا سا سپنج کا سا ٹیکسچر رہتا ہے دیکھیں جی اب ہم اپنے جو ہیں بھٹورے وہ فرائے کر لیں گے اور ان کو جسنا پوری ہوتی ہے اس کو فوراں ڈال کے ہی نکال لیں گے اس کو ہم نے ہلکا سا لائٹ براؤن سا کلر دے دینا ہے تاکہ جو ہے یہ اندر سے بھی پک جائے اور ایک جو سپنج ہے کلیر ہے وہ بن جائے دیکھیں دونوں طرف سے لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہمارا دوسرا پھٹورا گیا یہ دیکھیں جی ہماری سپنجی مزدار سا پھٹورا جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ پلاٹر ہم نے بہت انجوائے کیا اور یہ کافی لوگوں نے کھایا اور آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ یہ ٹرائے کریں ریسپی کیا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے یہ بہت یمی اور بہت مزے کے بن کے تیار ہوتا ہے لٹرلی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے گھر میں ہی مہندی کے فنچن کا کھانا انجوائے کر لیا ہوں تو اگر آپ کو پھر یہ ویڈیو اچھی لگی تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا سبسکرائب اور لائک کرنا مد بھولی گا ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ امیزنگ سی ویڈیو میں اللہ حافظ فی امان اللہ ملتے ہیں 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 موسیقی